اختر شیرانی کی مارکت الارہ نظم ہے او دیس سے آنے والے بتا یہ نظم ہر دور میں زندہ جاوید سمجھی جاتی ہے یہ نظم کیوں پڑھئے میں نے یا باگے جا کے سنیے گا پہلے یہ نظم سن لیجئے اس کا اپنا ہی مزہ ہے سنے بغیر بات نہیں بنے گی او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کس حال میں ہیں یاران وطن آوارہ قربت کو بھی سنا کس رنگ میں ہیں کن آنے وطن وہ باگے وطن پھر دوس وطن وہ سرو وطن ریحان وطن او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی وہاں کے باغوں میں مستانہ ہوائے آتی ہیں کیا اب بھی وہاں کی پربت پر گھنگور گھٹائیں چھاتی ہیں کیا اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسے ہی دلوں کو بھاتی ہیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی وطن میں ویسے ہی سرمست نظارے ہوتے ہیں کیا اب بھی سوہانی راتوں کو وہ چاند ستارے ہوتے ہیں ہم کھیل جو کھیلا کرتے تھے کیا اب وہی سارے ہوتے ہیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی شفق کے سائیوں میں دن رات کے دامن ملتے ہیں کیا اب بھی چمن میں ویسے ہی خوش رنگ شگوفے کھلتے ہیں برساتی ہوا کی لہروں سے بھیگے ہوئے پودے ہلتے ہیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا شادہ وہ شگفتہ پھولوں سے معمور ہے گلزار اب کے نہیں بازار میں مالن لاتی ہے پھولوں کے گندے ہار اب کے نہیں اور شوق سے ٹوٹے پڑتے ہیں نو امر خریدار اب کے نہیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کیا شام پڑے گلیوں میں وہی دلچسپ اندھیرہ ہوتا ہے اور سڑکوں کی دھندلی شموں پر سائیوں کا بسیرہ ہوتا ہے باغوں کی گھنیری شاخوں میں جس طرح سویرہ ہوتا ہے او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی وہاں ویسی ہی جوان اور مدھ بھری راتیں ہوتی ہیں کیا رات پھر اب بھی گیتوں کی اور پیار کی باتیں ہوتی ہیں وہ حسن کے جادو چلتے ہیں وہ عشق کی گھاتے ہوتی ہیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا میرانیوں کی آگوش میں ہے آبات وہ بازار اب کے نہیں تلوار بغل میں دابے ہوئے پھرتے ہیں ترہدار اب کے نہیں اور بہلیوں میں سے چھاکتے ہیں ترکان سیاکار اب کے نہیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی مہکتے مندر سے ناقوز کی آواز آتی ہے کہ اب بھی مقدس مسجد پر مستانہ ازاں تھر راتی ہے اور شام کی رنگی سائیوں پر عظمت کی جھلک چھا جاتی ہے او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی وہاں کے پنگھٹ پر پرنہاریاں پانی بھرتی ہیں انگڑائی کا نقشہ بن بن کر سب ماتھے پہ گاغر دھرتی ہیں اور اپنے گھروں کو جاتے ہوئے ہستی ہوئی چھولیں کرتی ہیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا برسات کے موسم اب بھی وہاں بیسے ہی سوہانے ہوتے ہیں کہ اب بھی وہاں کے باغوں میں جھولے اور گانے ہوتے ہیں اور دور کہیں کچھ دیکھتے ہی نو ام دیوانے ہوتے ہیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی پہاڑی چوٹیوں پر برسات کے بادل چھاتے ہیں کیا اب بھی ہوائے ساحل کے وہ رس بھرج ہو کے آتے ہیں اور سب سے اونچی ٹیکری پر لوگ اب بھی ترانے گاتے ہیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی پہاڑی گھاٹیوں میں گھنگور گھٹائیں گونجتی ہیں ساحل کے گھنیرے پیڑوں میں برخا کی ہوایں گونجتی ہیں جینگر کے ترانے جاکتے ہیں موروں کی صدائیں گونجتی ہیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی وہاں میلوں میں وہی برسات کا جوبن ہوتا ہے پہلے ہوئے بڑھ کی شاہوں میں جھولوں کا نشمن ہوتا ہے امڈے ہوئے بادل ہوتے ہیں چھایا ہوا ساون ہوتا ہے او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کیا شہر کے گرد اب بھی ہے روان دریائے حسین لہرائے ہوئے جوں گود میں اپنے من کو لیے ناغن ہو کوئی تھر رائے ہوئے یا نور کی حسلی خور کی گردن میں ہو آیا بل کھائے ہوئے او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی فضا کے دامن میں برخا کے سمیں لہراتے ہیں کیا اب بھی کنار تریا پر توفہ کے چھوکے آتے ہیں کہ اب بھی اندھیری راتوں میں ملہ ترانے گاتے ہیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کہ اب بھی وہاں برسات کے دن باغوں میں بہاریں آتی ہیں ماسو محسی دو شیزائیں برخا کے ترانے گاتی ہیں اور تیتریوں کی طرح سے رنگی چھولوں پر لہراتی ہیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کہ اب بھی افق کے سینے پر شادہ آپ کھٹائیں جھومتی ہیں دریا کے کنارے باغوں میں مستانہ ہوایں جھومتی ہیں اور ان کے نشیلے جھونکوں سے خاموش فضائیں جھومتی ہیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کیا شام کو اب بھی جاتے ہیں احباب کنارے دریا پر وہ پیڑ گھنیرے اب بھی ہیں شادہ آپ کنارے دریا پر اور پیار سے آ کر چھاکتا ہے مہتاب کنارے دریا پر او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کیا آم کے اوچھے پیڑوں پر اب بھی وہ پپیہیں بولتے ہیں شاخوں کی حریری پردوں میں نغموں کے خزانے کھولتے ہیں ساون کے رسیلے گیتوں سے تالاب میں امرس کھولتے ہیں او دیس سے آنے والے بتا کیا پہلی سی ہے ماسوم ابھی وہ مدرسے کی شادہ فضا او دیس سے آنے والے بتا کیا پہلی سی ہے ماسوم ابھی وہ مدرسے کی شادہ فضا کچھ بھولے ہوئے دن گزرے ہیں جس میں وہ مثال خواب بنا وہ کھیل وہ ہمسن وہ میدان وہ خواب کہے مہتاب فضا او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کیا آپ بھی کسی کے سینے میں باقی ہماری چاہ بتا کیا یاد ہمیں بھی کرتا ہے اب یاروں میں کوئی آہ بتا او دیس سے آنے والے بتا لیلہ بتا لیلہ بتا او دیس سے آنے والے بتا کیا ہم کو وطن کے باغوں کی مستانہ فضائیں بھول گئیں برخا کی بہاریں بھول گئیں ساون کی کھٹائیں بھول گئیں دریا کے کنارے بھول گئیں جنگل کی ہوائیں بھول گئیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کیا گاؤں میں اب بھی ویسی ہی مستی بھری راتیں آتی ہیں دیہات کی کم سن ماہ وشیں تالاب کی جانب چاہتی ہیں وہ چاند کی سادہ روشنی میں رنگین ترانے گاتی ہیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی گجردم چروا ہے ریورڈ کو چرانے جاتے ہیں اور شام کے دھندلے سائیوں کے ہمراہ گھروں کے آتے ہیں وہ اپنی رسیلی باسریوں میں عشق کے نغمے گاتے ہیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کیا گاؤں پہ اب بھی ساون میں برکھا کی بہارے چھاتی ہیں معصوم گھروں سے بھور بھی چکی کی صداے آتی ہیں اور یاد میں اپنے میکے کی بچھڑی ہوئی سکھیاں گاتی ہیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا دریا کا وہ خواب آلودہ سا گھاٹ اور اس کی فضائے کیسی ہیں وہ گاؤں وہ منظر وہ تالاب اور اس کی ہوائیں کیسی ہیں وہ کھیت وہ جنگل وہ چڑیاں اور ان کی صداے کیسی ہیں او دیس سے آنے والے بتا کہ اب بھی پرانے کھنڑوں پر تاریخ کی برت تاری ہے ان پورنا کے اجڑے مندر پر مایوسی حسرت تاری ہے سنسان گھروں پر چھاؤنی کے ویرانی اور رکعت تاری ہے او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا آخر میں ہی حسرت ہے کہ بتا وہ غارت ایما کیسی ہے بچپن میں جو آفت ڈھاتی تھی وہ آفت دورا کیسی ہے ہم دونوں تھے جس کے پروانے وہ شمہ شبستان کیسی ہے وہ دیش سے آنے والے بتا مرجانہ تھا جس کا نام بتا وہ گنچہ دہن کس حال میں ہے جس پر تھے فدہ تفلان وطن وہ جانے وطن کس حال میں ہے وہ سر و سمن وہ رش کے چمن وہ سر و چمن وہ رش کے سمن وہ سیمی بدن کس حال میں ہے وہ دیش سے آنے والے بتا وہ دیش سے آنے والے بتا کہ اب بھی رکھے گلرنگ پہ وہ جنت کے نظارے روشن ہے کیا اب بھی رسیلی آنکھوں میں ساون کے ستارے روشن ہیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا کیا اب بھی شہابی آرس پر گیس ہوئے سیاہ بل کھاتے ہیں یا بہر شفق کی موجوں پر دو ناک پڑے لہراتے ہیں اور جن کی جھلک سے ساون کی راتوں کے سپنے آتے ہیں او دیس سے آنے والے بتا او دیس سے آنے والے بتا اب نام خدا ہوگی وہ جوان میکے میں ہے یا سسرال گئی دو شیزہ ہے یافت میں اسے کمبک جوانی ڈال گئی گھر پر ہی رہی یا گھر سے گئی خوشحال رہی خوشحال گئی او دیس سے آنے والے بتا یہ اس وقت کا تذکرہ ہے جب سوشل میڈیا نہیں تھا اب تو کسی آنے والے سے دیس کا حال نہیں پوچھا جاتا اب انٹرنیٹ سے سوشل میڈیا سے ایک سے تازہ ترین وہ صورتحال معلوم ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر سن کر شرم آتی ہے لیکن پھر بھی لوگ بے شرم ہیں شرم سے مرتے نہیں ہیں اور پردیس جا کے دیس کے حوالے سے گالیاں کھاتے ہیں وزیر دفاع سابق وزیر آزم سی ایم پنجاب سب اس وقت گالیاں کھا رہے ہیں اور تو اور چھوڑیے چیف جسٹس جو انصاف کے سنگھاسن پہ بیٹھا اور اس نے درد باٹے انصاف نہیں دکھ باٹے کر باٹے عزیت باٹے اور اپنے آپ کو سوپر پاور ثابت کرنے کی کوشش میں آج لندن کے اسپین کے سڑکوں پر گھوم رہا ہے گالیاں کھا رہا ہے لوگ ایسی ایسی گالیاں دے رہے ہیں کہ سننے والے اس پر بپ لگاتے ہیں ٹوٹ ٹوٹ پیپ پیپ ہم نے بھی یہی کیا ہے یہ آخری حد ہو دی ہے جب ہم کسی پر اپنا غصہ نہیں ادار سکتے تو ان گالیوں کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں اور پھر تم یہ شکایت کرتے ہو کہ تم پہ گندی زبان کے کوڑے برسائے جاتے ہیں ٹماتر برسائے جاتے ہیں انڈے برسائے جاتے ہیں تم نے ایسا کام یہ ہی کیوں ہے یہ غلط کام کر کے تم اس زمین کے لوگوں کو غلط ثابت کر کے اور ان پہ زن توڑ کے پردیس بھاگ جاؤ گے ایک بات یہاں یاد آگئی کہ ہم جب کبھی ڈراما دیکھا کرتے تھے اور بڑا کچھ رشتوں کے توٹنے اور جنڈنے کا کوئی سما ہوتا تھا اور آخر میں جب ہیرو ہیرین مل نہیں سکتے تھے تو اس میں ایک آخری جو منظر راما ہوتا تھا وہ یہ کہ فلائٹ جا رہی ہے اور وہ ہیرو بیٹھ کر یا ہیروین بیٹھ کر دور دراز پردیس چلے گئے اب وہاں جاگے وہ جو کہانی کریں جیسے سارے درد کا مدعوہ جو ہے وہ پردیس میں ہے تو اب یہ لوگ جو ہیں پاکستان میں لوٹ پوٹ کے ظلم اسے تمروہ رکھنے کے بعد پردیس چلے جاتے ہیں وہ کوئی بھی ہو خاجوا صاحب ہوں یا وہ بے انصاف جو انصاف کی کرسی پہ بیٹھ گئے تھے قاضی فائز عیسیٰ وہ ہوں یا پھر یہ سی ایم پنجاب ہوں یا ان کے اببہ ہوں یا وزیر دفاع پاکستان خاجہ آسیف صاحب ہوں اب ان کے مقدر میں صرف گالیاں ہیں وہاں پاکستانی کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو نوازتے ہیں گالیوں سے ورنہ آپ نے یہ نظم سنی کہ وہ دیس سے آنے والے بتا جب کوئی دیس پر دیس سے آتا تھا کوئی بڑا آدمی نہیں کوئی عام آدمی پتہ چلتا تھا کہ فلا محلے کا فلا علاقے کا فلا صوبے کا ایک شخص آیا ہوا ہے لوگ اس سے ملنے جاتے تھے دریافت کرتے تھے کہ اس سڑک کا کیا حال ہے میں نے خود دو دوستوں کی ایک گفتگو سنی تھی ایک دوستے سے پوچھ رہے تھے کہ وہ جو پتھان کا ہوتل تھا وہ بھی ہے تو اس نے کہا نہیں وہاں پہ تو ایک پل بن گیا ہے اچھا اب اس سڑک کا کیا حال ہے وہ جو ٹوٹی سڑک تھی اس کا کیا حال ہے تیس سال بعد ان کی ملاقات ہوئی تھی اور وہ پھر بھی وہی بات کر رہے تھے جو ٹیلی فون پہ کرتے رہتے تھے جو نیٹ پہ کرتے رہتے تھے پھر بھی حال احوال گلیوں کا محلے کا موسم کا پوچھا جا رہا تھا جو کہ اس نظر میں پوچھا گیا کہ مدرسے کا حال بتاؤ اس نظر میں تھا کہ میرے دیس کے مدرسوں کا حال بتاؤ کیا ابھی وہاں معصومیت ہے تو مدرسوں کا حال تو جتنا بدترین ہے جتنا برا ہے اللہ مانالحفیظ اس کا تذکرہ ہی نہ کریں ایک ایک موسم سے لے کے پنگھٹ تک کا پانی بننے والی دو شیزاؤں کا گلی سے گزرنے والی گنگور گھٹا کا بھی تذکرہ ہے تو یہ لوگ جو اس فضاء کو برباد کر کے آئیں گے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا کے آئیں گے کیا لوگ ان کو دعائیں دیں گے ان کی قسمت میں ان کی مقدر میں گالیاں ہیں اور جناب آپ لوگوں نے تو ایسا کیا ہے کہ آپ کی آئندہ سات نسلوں کو گالیاں سننی پڑیں گی لوگ بتائیں گے انہیں ان کا جینا مشکل کر دیں گے بچے آپ اس میں بولیں گے کہ اس کے باپ نے یہ کیا تھا اس کے دادہ پر دادہ نے یہ کیا تھا یہ اس نسل کا ہے اب بھولنے کا دور نہیں ہے جب کسی پر کتاب کہیں اور برابر ہو جاتا ہے اسے مکہ فاتح عمل کہتے ہیں جو بویا ہے اسے کاٹنا ہوگا شرم آتی نہیں ان کو شکوا کرتے ہوئے کہ ہمارے لیے غلیز زبانیں استعمال کی گئی رواشاری صاحب آپ کو یہ بولتے ہوئے اس خاتون کو یاد کر لینا چاہیے جن کی ننگی تصویریں ہوای جہاز سے اور ان کی ماں کی بینظر بھٹو اور نسل بھٹو کی ہوای جہاز سے گرائی گئی تھی آخری حد تھی وہ آپ کی دوسروں کو زلیل کرنے کی اور یہ تو ابھی ابتداء ہے یہ تو کچھ نہیں ہے لوگ تو آپ کو سب گالیاں دے رہے ہیں اگر آپ اپنا علاج اپنی سرزمین پر کرتے اور گھومنے پھرنے کے لیے ایسی سرزمین کو استعمال کرتے جسے لوٹنے کے لیے کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو اتنی گالیاں نہیں پڑتی لیکن شرم ہو تو موچھ پا کے رہنا یہ تو باہر جا کے بیرونوں ملک جا کے یہ سب کھلے آم گھومتے ہیں سڑک پہ گھومتے ہیں ان کو شوق ہے کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا یہ سب خبروں میں رہنے کا طریقہ ہے ان کو ذرا بھی شرم حیاء ہوتی اپنے عزت کا پاس ہوتا تو یہ کوئی ٹیکسی لے لیتے کوئی اوبر لے لیتے کسی کی گھاڑی مانگوا لیتے ان کے پاس کیا کمی ہے لیکن جناب ٹرین میں گھوم رہے ہیں سڑکوں پہ ووک کر رہے ہیں تو پھر سنیے گالی کیونکہ آپ کے مقدر میں یہی ہے آپ نے اچھا کیا ہوتا آپ کو لوگ دامن اٹھا اٹھا کے دعا دیتے گالیاں دی جارہی کوئی ایک کی بات نہیں ہے اور دھمکیاں کیا مل رہی ہیں کہ ان سب کے آئی ڈی کارڈ پاکستان میں بلوک کر دیے جائیں گے یہ دوسری سرزمین ہے جہاں آپ گالیاں سن رہے ہیں پاکستان میں تو آپ نے مو بند کر دیا بولنے پہ پابندی لگا دی ہے لوگوں کے ووٹ چھین لیے ان کے جینے کا آسرہ چھین لیا ہے اور جا کے موڈلنگ کر رہے ہیں لندن کی سڑکوں پر موڈلنگ ہو رہی ہے مہنگے ترین بیگ چشمے لباس دکھایا جا رہا ہے دیکھو ہم ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور ہم ہے سی ایم پنجاب ہماری ہر چیز سب سے عالی ہونی چاہیے تو پھر آپ کی بیزتی بھی بہت عالی ہونی چاہیے بیرونے ملک جب یہ لوگ کسی ہوتل میں جا کے قیام پذیر ہوتے ہیں تو وہاں کا سیکیورٹی عملہ ہر آتے جاتے کو غور سے دیکھتا ہے اور جو پاکستانی اپنے ہلیے سے لگتے ہیں کہ وہ دیسی نہیں ہیں تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم اردو جانتے ہو انہیں شک ہے کہ کہیں یہ شخص ان کے ہوتل میں قیام پذیر مہمان کے نکلتے ہی گالیوں کی برسات نہ کر دے گولوں کی برسات ہوتی ہے کوش آمدید کہا جاتا ہے اپنے دیس سے آنے والے اجنبیوں کو بھی گلے سے لگایا جاتا ہے لیکن آپ لوگ وہ ہیں کہ بتا رہا تھا نا کہ ان کا دل تو چاہتا ہے کہ اس کیوں چھوری اتار دو چھوری گھوپ دو اس کو وہ بول رہا تھا نا چھوری گھوپ دو میں نے ان سالوں میں بیپ لگا دی ہے لیکن ان ٹوٹ ٹوٹ بیپ بیپ کے آگے آپ جتنی غلیز گالیاں سمجھ سکتے ہیں سمجھ لیجئے وہ لوگ جو دور دیس میں ہوتے ہیں وہ صرف اپنے گھر کی اپنے محلے کی نہیں اپنے دیس کی ایک ایک گلی کی خیریت دریافت کرتے رہتے ہیں ہر آنے والے اجنبی سے پھر وہ اپنے کی طرح گلے ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا آپ اپنی عزت خرید لیجئے آپ ایسا لوگ خرید لیجئے جو آپ کے پھول بس آئے کھڑا کر دیجئے انہیں پیسے کی کوئی کمی تو نہیں ہے اس طرح آپ اپنے عزت خریدی ہے